شب پوری ایسی بیماری جس میں رات کو نظر نہیں آتا پریز رات کو دیت نہیں سکتا یہ ایک مروسی بیماری ہے جو ہم طور پر وراثت میں چلتی ہے اس سے نجات پانے کے لیے بہترین طریقہ جو ہے وہ آج آپ کو سب شیئر کرتا ہوں یہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے وہ رات کو نظر نہیں آتا یا رات کو کم دکھائی کرتا ہے آج ہم اس ٹاپک پر اہن بل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا توجہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ووسٹ شیبیل سانتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ ایڈیٹیپس سرس کے بیج پہلے سرس کے پتے لے لیں سرس کے پتے لے لیں ان کا ساگ کی طرح پکائیں ان کو جس طرح ساگ پکتا ہے وہ پکا کر کھائیں اور ان پتوں کا پانی وہ آنکھوں پر لگائیں آنکھوں کے اوپر لگائیں اس سے آنکھ کے پتھے جو ہے نا وہ ورک کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور شبکوری کا مسئلہ دور ہو جاتا ہے یہ سرس کے پتوں کا سالن جو ہے یہ آپ نے روضانہ دن میں ایک مرتبہ کھانا ہے یہ شبکوری کے لیے بہت مفید ہے اسی طرح سرس کے پتوں کا مقز یعنی بیج نکال کر اس کو پانی میں حل کر کے اس کا آنکھوں کے اوپر جو ہے لگانے سے بھی آنکھوں کی سرخی اور شبکوری کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اسی طرح اس کے پتوں کو پیس کر سرس کے پتے جو ہیں ان کو پیس کر وہ سالن پکائیں اور اس کے بیج جو ہیں جب یہ بیج پک جائیں سرس کے سریعی جی سے کہتے ہیں سرس جی سے کہتے ہیں شریعی کہتے ہیں ایک سبان میں جو عام تھل کے علاقے میں کاشت ہوتا ہے عام انڈیا انڈو پاک میں ہم یہ درخت پایا جانے والا ہے اس کے بیج نکال کر پھوشک کر لیں ان کو پھر گرائنڈ کر کے آٹا بنالیں یہ گندم کی روٹی میں ملا کر روٹی بنا کر مریض کو کھلائی جائے متواکر ایک مہینہ دو مہینے اس سے ایسا ایسا شبگوری کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے ایک تو شبگوری کے لیے سرس کے نرم پتوں کا سالن بنا کے ساگھ بنا کے آلو کے ساتھ وہ مریض کو کھلائیں جب یہ اس کا تھلیاں پک جائیں اس تھلیوں کو کٹا کر لیں ان کا آٹا بنا لیں آٹا بنا کر آم گندم کے آٹے میں مکس کر کے روٹی پکا کر صبح شام مریض کو کھلائیں دو مہینے کھلانے سے انشاءاللہ شبگوری کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے یہ تجربہ شدہ ہے اور مجرب ہے اور یہ لا جواب قسم کی ٹھیک ہے جس میں کوئی خلط نہیں ہوتا ویسے آم روٹین میں شبگوری کا کوئی علاج نہیں ہے آپ کے نوٹس میں نے دوں آم ایلوپیتک میں ہموپیتک میں شبگوری کا کوئی علاج دیں یہ دیسی میں جڑی بوٹیوں میں اللہ پاک نے اس کی شفا رکھ لیا ہے کہ آپ اس کے شرین کے پتوں کا شرین کے پتوں کا ساگھ بنا کر دیں شرین کے پتوں کا ارک بزار سے مل جاتا ہے وہ آنکھوں میں ڈالیں اور ارک ڈالنا ہے آنکھوں میں یہ پنسارے سے ملے گا کرشی والوں کا سب سے اچھا ہوتا ہے اور ادھر شرین کے پتوں جو بیج ہے ان کو دوب پہ خوش کر کے اس کا پوڈر بنا کر آٹا بنا کر اس کی روٹی گندم میں مکس کر کے آٹا اس کی روٹی دیں مریض کو تقیباً دو مہینیں لیکن آپ کے مریض کو افاقہ پندرہ دن میں ہو جائے گا آپ نے کھلانی روٹی دو مہین ہے اس سے شبکوری کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا آنکھوں میں لالی کا مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اگر اس کی بینائی میں کوئی بھی مسئلہ آئے جنزلہ پن ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا آنکھوں میں آنکھیں سرک رہتی ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ آنکھوں کے لیے لا جواد قسم کا ٹپس ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فیدہ اٹھائیں گے یہ شبکوری کا مریض ہر دوسرے تسرے گھر میں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کیونکہ ہماری ایک عادت ہے کہ ہم برادریوں میں ہی رشتے کرتے ہیں بار بار شاگیاں ایک دوسرے خاندان میں ایک ہی خاندان میں کیا کرتے ہیں اس سے مریض کو جو آئینا بیماریاں مروض ہی چلتی ہیں شبکوری بھی جو آئینا کہیں نہ کہیں براثت میں ہوتی ہے تو یہ اس خاندان کے حساب سے چلتی ہے اس سے پچھنے کے لیے اس کا بہترین علاج جو ہے سرین کے پتوں کا ساگ بنا کر دیں نرم پتوں کا جب اس کی پھلیاں پاک جائیں پھلیوں کی روٹی بنا کر پندرہ دن مریض ٹھیک ہو جائے گا لیکن روٹی آپ نے دو مہینے کھنا گیا سرین کے پتوں پھلیوں کو بیجوں کو دھوپ پہ خوش کریں گے پھر ان کو خوش کرنے کے بعد اس کو گرائنڈ کریں گے اس کو آٹا بنائیں گے وہ آٹا گندم کے آٹے میں مکس کر کے کھلائیں گے یہ آٹا روٹی آپ نے سرین کے بیجوں والی روٹی آپ نے دو مہینے کھلا گیا مجھے امید ہے کہ آپ اس سے برپور فائدہ اٹھائیں گے کیونکہ اب علاج دوائیاں بہت مہنگی ہی ہو گئی ہیں مہنگی ہی ہے تو مجبوراً آپ کو جیسی جنگوں کی طرف آنا ہوگا یہیں فطری طور پہ ہیں نیچرل آئیں اور خالص ہیں مجھے امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے اور اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے علاقے میں بستی میں ہر چوتھے پانچویں گھر میں اس قسم کا مریض ہوتا ہے ہمیں وہ بتاتے نہیں نام نہیں لیتے یا مریض کو خود بھی محسوس نہیں ہوتا ہو گئیتا ہے ویسے مجھے دھیرے میں نظر نہیں آتا لیکن یہ ایک شابکوری کی بیماری ہے یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے مجھے امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور اس ویڈیو کو اس جیس کو اپنے علم میں تجربے میں استعمال میں لائیں گے تو کومیٹس سیکشن میں اپنا جواب ضرور رائے سے مجھلے کرنا کہ آپ کو یہ میری کوشش کیسے لکھیں